کرسی کا لالچ کرکیٹر کی سازش بوم بوم افریدی کا بدنما چہرہ جھوٹ کے چوکے لگا رہا ہے فریب کے چھکے لگا رہا ہے کرکیٹ کی پچھ سے پروپاگینڈا کے میدان تک کرکیٹ سے دھوکہ کرنے والا انسانیت پر جھوٹ بولنے لگا بات کشمیر کی نہیں ہے بات انسانیت کی ہے دنیا کی کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم پاکستانی ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف ایک کرکیٹر نے پاکستان کا بنتا دھار کر دیا بچا خوچا پاکستان برباد کرنے کی تیاری کٹر پنتھی تقریر ہے نفرت بھری بات ہے میرے بائیوں کی میرے دوستوں کی آواز سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد انشاءاللہ جس طریقے سے کشمیر کی حوالے سے دنیا بات کر رہی ہے لوگ بات کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے پاکستان میں نیا ہنگامہ کھڑا کر رہا ہے نئی سازشیں رچ رہا ہے آتنکی افریدی تو آفریدی یا آتنکی آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی ایک خاص پشکش اور میں ہوں آپ کے ساتھ کرونکمار کرکیٹر شاہید آفریدی کو آخر کیوں کہا جا رہا ہے آتنکی آفریدی اس کی وجہ ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر شاہید آفریدی کی کرتو تھے جمہو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کی آٹھی مانو پورا پاکستان بوکھلا گیا سوتے جاگتے پاکستانی حکومت اور فوج کو صرف اور صرف آرچکل 370 ہی نظر آ رہی ہے حنمات اور اندھی نفرت کی اسی آگ میں روٹیا سیکھنے نکلے شاہید آفریدی اس لئے ایک مہینے میں دو بار عمران خان سے ملے اور شکروار کو عمران کے ساتھ پیوکے تک پہنچ گئے سازش سازش اور صرف سازش پیوکے میں جب عمران اور آفریدی کی جوڑی نظر آئے تو سازش کی بوکھ فضا میں پھیلی ہوئی تھی سب کے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کی آخر سیاسی سازشوں کے اس منچ پر ایک کرکٹر کا کیا کام کیوں آفریدی بار بار عمران کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے آفریدی کا کرسی کا لالچ یقین نہ ہے تو ذرا آفریدی کی ناپاک زبان سے نکلی یہ باتیں سنی مذہب کے نام پر لوگوں کو برگلانے اور بھڑکانے جیسی ناپاک کوشش ہیں عمران کے منچ سے آفریدی نے کی بات کشمیر کی نہیں ہے بات انسانیت کی ہے دنیا کی کسی کونے میں بھی ظلم ہوگا ہم پاکستانی ہم مسلمان ان کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائیں گے ظلم کے خلاف آفریدی کے انظہر بجھے بیانوں کا مقصد صرف اور صرف نیتا گری کرنا ہے پاکستانی سیاست میں اپنی پہچان بنانا ہے درسل پاکستانی سیاست میں پہچان بنانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں جیسے کی ہندوستان ویرودی بیان مذہبی کٹرپنثی کو سمرتھن فوج کے سامنے سر جھکانا اور آفریدی ایک ایک کر سبھی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی نیتا گری کر سکے آفریدی کے پچھلے کچھ وقت کی حرکتوں پر نظر ڈالیں گے تو نیتا گری کا مقصد صاف ہو جائے گا آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد آفریدی ایک ماتر پاکستانی کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان اور آتنک پرستی کی آگ اگلی تھی کشمیر کو لے کر آفریدی کس پروپوگینڈا پر اسے معقول جواب بھی ملا تھا گوتم گمبھیر سے وہی گوتم گمبھیر جنہوں نے کرکٹ کی پچھ پر آفریدی کو دھول چٹائی تھی آپ کو یاد ہوگا جب کرکٹ کی پچھ پر آفریدی نے بتمیزی کی تھی تو گمبھیر نے آفریدی کی بولتی بند کر دی اب گمبھیر راجنیتی میں ہے اور آفریدی کے نشانے پر بھی سیاست ہے تو گمبھیر نے یہاں بھی آفریدی کو اس کا وجود یاد دلا دیا کئی لوگ پوری زندگی بڑے نہیں ہوتے کئی لوگ فرکٹ کھیلتے ہیں تب بھی اپنی عمر اتنی رکھتے ہیں جب فرکٹ کھیلنے کے پاس بھی ان کی عمر کبھی نہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دماغ بھی نہیں بڑھتا تو ان کے بارے میں زیادہ کیانی کی ضرورت ہے نہیں جو میں نے بولا کہ اگر ان کو اتنے شوق ہے پولٹیسائز کرنے کا ہر چیز تو وہ پولٹیکس میں کھونی آ جاتا ہے ویسے پولٹیکس میں بھی دماغ والوں کی ضرورت ہیں جو ان میں ابھی تک نہیں ہیں آفریدی کی پہچان کرکٹر کی ہے لیکن حرکتیں اور ارادے آتنکی جیسے نظر آتے ہیں سریاں بندو کے چلا کر آفریدی ثابت کر چکے ہیں کہ امن اور ترقی کی اس کی نظر میں کیا جگہ ہے یہ وہی آفریدی ہے جو شہرت میں اندھا ہو کر ایک فین سے ہی مار پیٹ کر چکا ہے یہ وہی آفریدی ہے جس نے کرکٹ کو بدنام کیا تھا جس کرکٹ نے نام دیا پہچان دی آفریدی اسی کا نہیں ہوا تو وہ سیاست میں آ کر کیا کرے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں آفریدی پاکستانی فوج کے پروپوگینڈا کا ایک اور بھوپو ہے جو کٹرپنتھیوں اور فوج کے اشاروں پر بجتا ہے ٹیم نیوز نیشن آفریدی اور عمران ایک منج پر آئے تو بہت لوگوں کے ذہن میں ان دونوں کے زندگی کا فلیش بیک سامنے آ گیا عمران اور آفریدی کے زندگی کو غور سے دیکھیں گے تو بہت کچھ ایسا ہے جو ایک جیسا ہے اور اسی وجہ سے پاکستانیوں کے اندر بھی ڈر بیٹ گیا ہے کہ اگر آفریدی سیاست میں آئے تو کہیں عمران کی طرح ملک کا بنتہ دھار نہ کر دیں ایک جیسی پہچان ایک جیسی کنٹروورسی ایک جیسی حرکتیں اور اگر ایک جیسا مقصد عمران اور آفریدی کی جوڑی دیکھ کر ہر کسی کی زبان سے بس یہی نکل رہا ہے امران خان کو پاکستان میں پہچان کرکیٹ سے ملی تھی ایک تیز گینزباز یورکر اور انکٹر کا مہارہ تھی کچھ ایسا ہی آفریدی کے ساتھ بھی ہوا آفریدی کو بھی پہچان کرکیٹ نہیں تھی کرکیٹ کے میدان پر اندھا دون بللا چلانا گوگلی سے وکیٹ چٹکانا اسی نے شاید آفریدی کو بوم بوم آفریدی بنا دیا کرکیٹ سے ریٹارمنٹ لینے کے بعد امران نے سیاست کا رکھ شروع کیا تھا حالانکہ پہلی سیاستی پاری ناکامیاب رہی لیکن جب فوج کا ہار سر پر آیا تو امران کی سیاست چمک جئے میڈیا پر فوج نے پابندیا لگائی نواز شریف اور وپکش پر کیس ٹھوک دیئے گئے اور امران بن گئے پاکستان کے پی اے کچھ ایسی ہی رہا پر آفریدی بھی ہے آفریدی کے اندر سے جیسے ہی کرکیٹ ختم ہوا آفریدی نے بھی سیاست کی رہا پکڑی امران کا پشلگگو بنا اور راجنیتی کے دعاو پے سیکھنے لگا امران خان نے سرکار سمبھالتے ہی پاکستان کا بچا خوچا وجود ختم کا ڈالا امران کے راج میں عرضیوہ وستہ چوپٹ ہو گئی پاکستان کا وطیہ گھاٹا 49 سالوں کے ریکارڈ کو پار کر گیا مہنگائی ریکارڈ اسطر پر پہنچ گئی دودھ روٹی پیٹٹو لام آدمی کی پہنچ سے پار ہو گیا پاکستان پر بلیک لسٹنگ کی تلوار لٹک رہی ہے اتنا ہی نہیں امران خان کے راج میں پاکستان میں علپ سنکھیکو اور دوسرے سمدھائیو پر بے انتہا ظلم ہوئے جس کا گصہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ امران کی سیاسی پاری کے نتیجے ہیں آفری دی بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ کرکیٹ کی پیچ پر آفری دی کا گیم بھی بہت کچھ حاصل نہیں کر پایا ہے آفری دی کرکیٹ کی پیچ پر کرتوتوں کے لیے زیادہ بدنام رہے ہیں جنٹلمن گیم میں گالی گلوج بے ایمانی آفری دی کے پہچان رہی ہے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آفری دی جیسا شخص سیاست میں آیا تو جو نقصان امران نے پاکستان کا کیا آفری دی پاکستانی پروپیگنڈا کا بھوپو بن آفری دی جب بول رہے تھے تو ان کے زبان سے بھارت کے خلاف نفرت ٹپک رہی تھی ان کی آنکھوں میں زہر نظر آ رہا تھا اس پروپیگنڈا آتنگ پرستی کی وجہ صرف سیاست میں جگہ بنانا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس زہر سے آفری دی کے پریبار کا اتحاس بھی جڑا ہو آفری دی کے خاندان کا آتنگ کی آتیت یہ ریپورٹ دیکھیں ایک کرکٹر کے ہاتھوں میں بلہ نظر آتا ہے یا گین دیکھتی ہے لیکن افری دی کے ایسے بہت سے ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پر دیکھیں گے جہاں افری دی بندوق چلاتا نظر آتا ہے جیسے آپ حیران ہو رہے ہیں ایسے ہی کرکٹ کی دنیا بھی حیران ہوئی تھی جب افری دی کے ایسے ویڈیو سامنے آئے تھے ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا آخر ایک کرکٹر کا ایک اے فوٹی سیون سے کیا لے نہ دینا جنٹل مین گیم سے جڑا ایک شخص بارودی ارادے کیوں رکھتا ہے افری دی اور بندوق کا یہ رشتہ سمجھنے کے لیے آپ کو افری دی کے خاندان کے عطیت میں جانا ہوگا جہاں آپ کو ایک چونکانے والی جانکاری ملے گی کیا آپ کو پتا ہے افری دی کے پریوار کے دو صدر سے آتنگ کی تھے اور یہ دونوں کشمیر میں ڈھیر کیے گئے تھے جی ہاں یہی ہے افری دی کے آتنگ کی خاندان کا سچ جو دنیا کے بہت کم لوگوں کو پتا ہے افری دی کا چچیرہ بھائی شاکیب حرکت علنسار آتنگ کی تھا شاکیب گھس پیٹ کے ذریعے 2001 میں کشمیر میں گھوسا تھا اور آتنگ کی گتی ویڈیوں کو انجام دیتا رہا افری دی کے نام پر وہ کشمیری نوجوانوں کو آتنگ کی بنانے کے لیے برگلاتا بھی تھا لیکن شاکیب کے آتنگ کا چپٹر زیادہ لمبا نہیں چلا شاکیب کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں تھی افری دی ایک کورا جھوڑ بول رہے تھے کہا جاتا ہے کہ افری دی کے خاندان کا ایک اور صدس سے کشمیر میں آتنگ کی بن کر آیا تھا لیکن وہ بھی مڑھ بھیڑ کے دوران دھیر کر دیا گیا تھا یہی بجے ہے کہ افری دی کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ ہندوستان کے خلاف زہر اوگلنے لگتا ہے افری دی ایک شاتر کھلاڑی تھا اور کرکٹ سے باہر آنے کے بعد ایک شاتر نیتا بن گیا ہے بالا کورٹ ایر سٹرائک سے پہلے افری دی کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں افری دی نے بلوچستان اور سندھ کو لے کر امران سرکار کو کوسا تھا لیکن اب جب کڑسی کی بو آنے لگی ہے تو افری دی نے یوٹن لے لیا ہے وہ پاکستانی فوج کی زبان بولنے لگا ہے شاید یہ بھی افری دی نے امران خاند سے ہی سیکھا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ستہ میں آنے سے پہلے امران تھوک کے بھاؤ پاکستانی فوج کو کوستے تھے لیکن فوج کے سہارے ستہ ملی تو امران نے بھی یوٹن لے لیا فوج ان کے لیے سب کچھ ہو گئی جنرل کے سامنے سر جھکانا فوجی وردی کو صبح شام سلام کرنا امران نے سب سیکھ لیا ہے اور باتوں سے پلٹنے کا یا یوں کہیں کہ مکرنے کی یہی عادت افری دی نے امران سے سیکھ لی ٹیم نیوز نیشن تو اپنی اس خاص پچکش میں ہم آج شاہد افری دی کی بات کر رہے ہیں جو کہ نہ صرف ایک بیمان کرکٹر رہے بلکہ زندگی میں بھی افری دی نے دھوکے اور بیمانی کا جم کر استعمال کیا افری دی نے شہرت اور ریکارڈ بنانے کے لیے کئی جھوٹ بولے اب آپ کے سامنے افری دی کے جھوٹوں کا پلندہ کھولتے ہیں جھوٹ دھوکہ بیمانی یہی ہے آفری دی کی فطرت یا یوں کہیں کہ آفری دی کی تاثیر جھوٹ کا خلاصہ خود آفری دی کے ہاتھ ہو ہوا آفری دی نے اپنی آتمکتھا میں لکھا میری عمر کو لے کر کئی بار الگ الگ باتیں کہی گئی ایک سچ میں اپنی آتمکتھا کے ذریعے ظاہر کرنا چاہتا ہوں میرے آدھیکارک دستاویزوں میں میری عمر غلط لکھی گئی ہے آفری دی کی نجیز زندگی بھی ایسے ہی پریبوں سے بھری رہی ہے آفری دی نے اپنے ماما کی بیٹی سے شادی کی لیکن شادی ہوتے ہی ایک موڈل نے آفری دی پر سنگین الزام لگا دی اس موڈل نے کہا تھا جب یہ جانکاری میڈیا میں سامنے آئی تو آفری دی بوخلا گیا تھا اس نے پاکستانی میڈیا کو بہت برا بھلا کہا کیونکہ آفری دی کے پاپ کا گھڑا پھوٹ گیا تھا اور پوری دنیا کو آفری دی کی حقیقت پتا چل گئی تھی ایک ایسا انسان جس کا نہ کوئی ایمان ہے نہ کوئی حصول یہی ہے آفری دی کی پہچان اور اب آفری دی بھائی مانی اور پریب کا استعمال کر سیاست تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ پیسے اور طاقت کی بھوخ پوری کر سکے تیم نیوز نیشن